پروفیسر طلت احمد وائس چانسلر جاملہ اسلامیہ اوکھلا ٹائمز ڈاٹ کام سے بات کرتے ہوئے جامیہ فانڈیشن ڈے کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ دیکھیں جامیہ فانڈیشن ڈے جو ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے ہم نے لاسٹ یئر سے ریوائیو کروایا ہے کچھ سال بند تھا اس سال انشاءاللہ ہم کافی بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں جس میں شروعات جو ہو رہی ہی اناؤگریشن وہ ہمارے آئیں گے منتری ہے جو ہے ڈاکٹر جتندر سنگھ جو ایم او یہ اس میں آپ کے پرائی مینیسٹر آفیس میں بھی ڈپٹی مینیسٹر ہے اب ساتھ میں نورتھ اسٹرن ریجن کے وہ سول ان چارج ہے تو وہ کافی انٹریسٹ لے رہے ہیں چونکہ ہم لوگ یہاں پہ ماسٹرز کورس بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں نورتھ اسٹر کا اگلے سال سے تو وہ آکے اناؤگریٹ کریں گے پھر ہمارے دن بھر کا پروگرام ہے جس میں بچے لوگ کا پروگرام ہے کلچرل اور پھر اس کے ڈیبیٹس اور پھر ایک ہم لوگوں نے قوالی کا بھی پروگرام رکھا ہے شام کو اور پھر نیکس ڈے جو ہے ہم نے ایک سپیشل لیکچر کے لیے جناب ان ان ورہ صاحب جو جبو اور کشنیر کے گورنر ہیں ان کو ہم نے دعوت دیا ہے تو وہ آئیں گے سپیشل لیکچر دیں گے اپنا وہ قریب آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے اس کے بعد پر انٹریکشن ہے بچوں کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ اور پھر بید بازی اور بہت ساری کلچرل ایکٹیوٹیز وہ ساتھ ساتھ میں چلتی رہیں گے کچھ یونیورسٹی کے اوپر جو فلم جو یہاں کے بچوں نے بنائی ہے اسے بھی کور کیا جا رہا ہے اسے بھی دکھلائیں گے جامعہ کے بارے میں ہم نے ویسے بھی اور جو انفرمیشن ہے ساری چیزیں اسے ہم پیش کریں گے اور لوگوں کو ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس جو ہیں وہ انسٹال جیسے لگاتے وہ لگائیں گے ساتھ میں ہم نے ایک خاص اس دفعہ ارینج کیا ہے سکل ڈیولپمنٹ اور پلیسمنٹس کے اس میں جو ہے آپ کو کیا کیا انفرمیشن ہے جوب کے لحاظ سے اور کون کون سے ایریا ہے جہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ ہونے کی پوسیبلیٹی ہے تو اس کا انویشن کے لحاظ سے پھر ایک بڑا سا اسٹال لگ رہا ہے جس میں لوگ بہت سارے ٹاکس بھی لوگ آکے دیں گے لوگ کو بتائیں گے کیا کیا نیا ایریا ہے جہاں پہ انویشن کے لیے دیکھا جا سکتا ہے اور پھر جو پروگرام کے لاسٹ میں جو ہے وہ ہمارے یو جی سی کے چیئرمین ڈاکٹر روید پرکاش صاحب وہ آئیں گے اور وہ جو ہے کلوزنگ سریونی میں حصہ لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگوں کا ایک روز جو ہے وہ مشاعرہ ہے اور دوسرے روز جو لاسٹ لے جو ہے وہ غزل کے پروگرام ہے تو غزل کے پروگرام جو ہے وہ سارا اسی سے پروگرام ختم ہوگا ہم لوگوں کا لیکن میکسیمم ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بچوں کے جو یونیورسٹی کے ہیں ان کے طرف سے ہو رہی ہے چاہے وہ کلچرل ہو چاہے وہ ڈیبیٹ کی ہو چاہے وہ میوزک کا ہو بہت طریقے ایکٹیویٹیز ہو رہی بید بازی ہو رہی ہے جامعہ کے اوپر داستان گوئی ہو رہی ہے تو یہ سب چیزیں مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے اور ایک دن جو ہے خاص جو ہے وہ بچوں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے کیریئر کے بارے میں سمجھ سکیں ہم نے اس سال ہمارے جو دو پارٹنرز ہیں ابھی انڈین نیوی اور انڈین ائر فورس ان کا بھی وہ لگائیں گے اپنے سٹالز جس میں بتائیں گے موٹیویشن سپیچز بھی ہوں گی کہ جن کو اگر سرویسز میں جانا ہے تو ان کے لیے بھی بہت اچھے آپشنز ہیں تو یہ ایک سمجھے کہ کیریئر بیلڈنگ ایکسپوجر ہر لحاظ سے ضبرت ہے کہ جامعہ کے بچے ساتھ میں جامعہ کے آس پاس کے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹ نہیں بن پائے ہیں پر آگے بنیں گے یا جو بجارے پڑھ نہیں پائے ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی جس سے کہ وہ ان کے آگ کھلے گی کہ آگے کہ کس طرح سے وہ ترقی کر سکتے ہیں چونکہ اب ہم لوگوں نے کچھ نئے پروگرام سے سٹارٹ کیے ہیں یہاں پہ جس میں جو ہے وہ ڈپلوما کورسز ائر کنڈیشننگ کی ہے یا ریفریجریشن اسی طرح سے سولر انرجی جو ایک بہت بڑا ایریا کھلنے والا ہندوستان میں اس کی بھی پڑھائی ہم لوگوں نے سٹارٹ کرائی ہے سابت میں فیزیو ترابی ڈیپارٹمنٹ میں فیزیولوجی میڈیکل فیزیولوجی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک اچھا ایکسپوجر ملے گا بچوں کو بھی ہمارے اور ساتھ میں جو ہمارے جامعہ کے پڑوس کے لوگ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور ان کی مدد کریں گے اور تعلیمی ملا میں ان کو میں دعوت دیتا ہوں اوکھلہ ٹائمز ڈاٹ کام سے بات کرنے کا بہت دو شکریہ آپ